امید ہے آپ سب کہہ رہے سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم کا 11th week start ہو گیا ہے last week ہم نے chapter 10 discuss کیا تھا جس کا نام protection تھا کہ آپریٹنگ سسٹم نے protection کس طرح کی جاتی ہے تو پروٹیکشن کا تھوڑا سا ورگیو دے دے تو آپ کو پروٹیکشن ہوتی کیا ہے پروٹیکشن بیسی کلی یہ ہوتی ہے کہ اناثرائز جو افسیس ہوتا ہے اناثرائز یوزرز ہوتے ہیں اس کو یعنی ہم نے اپنے سسٹم سے بچانا ہوتا ہے اناثرائز جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ ہمارے جو سسٹم کو ڈیمیج کرتے ہیں اس سے بچانے کے لیے جو ہم پروٹیکشن کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا چپٹر ہے وہ ہے چپٹر نمبر 11 اور اس کا جو نام ہے وہ ہے سیکیورٹی تو پروٹیکشن اور سیکیورٹی بیسی کلی ملتے جلتے ہی ہیں ایک دوسرے گزاں تو یہاں پر ہم نے آج اپنے سسٹم کو کیا کرنا ہے جی سیکیور کروانا ہے سیکیور کیسے کروانا ہے جی اناثرائز یوزر سے سیکیور کروانا ہے اناثرائز ایکس سے اور مطلب ہمارے سسٹم کو کوئی جو دوسرا یوزر ہے وہ اس کو ایکسیس نہ کر سکے تو اس کے لئے ہم اپنے اپلیکیشن پر اپنے سسٹم پر کیا سیکیورٹی لگائیں گے اور اس کے علاوہ ہم مطلب کچھ میسیجز وغیرہ جو ڈیلیور کرتے ہیں یا سینڈ کرتے ہیں تو دوسرے اینڈ پر جب وہ ریسیب ہوتے ہیں تو سینڈر میں جانے یہ آنا تھرائز ایکسیس کیا جاتا ہے ہمارے میسیجز کو اٹیک کیا جاتا ہے تو اس سے بچانے کے لئے آج ہم کچھ میتھڈ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو دیکھیں جیسے کے سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں سیکیورٹی ہمارے چپٹر کا نام ہے اور اس میں لیکچر نمبر ون میں جو ٹاپکس ہیں ہمارے ڈسکیشن کے وہ ہیں جیسے سیکیورٹی پرابلم ہوتا گیا ہے پروگرام تھریٹ ہے سسٹم اینڈ نیٹ ورک تھریٹس ہے اور اس کے بعد کرپٹو گرافی ایز ای سکیورٹی ٹول تو یہ چار ٹاپک ہیں ہمارے آج کے لیکچر نمبر ون میں تو یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو موک کرتے ہیں ہم آج کے اگلے جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے اس کے اوپر در سیکیورٹی پرابلم سسٹم سیکیورٹی پرسورس یوز اینڈ ایکسیس ایز انٹینڈ انڈر آل سرکنسٹانسز جتنے بھی ہمارے جو سرکنسٹانسز جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ان اس کے مطابق سسٹم جب ران ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سیکیور ہے انچیوے بھلو اس میں دیکھیں انٹر ایڈر کریکر اس میں کچھ آ جاتے ہیں اٹیکس جہاں تو ان تمام چیزوں سے جو بچنا ہے ہم نے ان تمام چیزوں سے بچانا ہے سسٹم کو تو وہ ہمارا سیکیورٹی ہے سیکیورٹی پرابلمز ہے یعنی انٹر ایڈر آ جاتے ہیں اس میں تھریٹ ہو جاتے ہیں اٹیک کر لیتے ہیں اٹیک کین بی ایکسیڈنٹل اس کے علاوہ ایزیر تو پروٹیکٹ اگنسٹ ایکسیڈنٹل تو دیکھیں جی ہم موک کرتے ہیں سیکیورٹی وائلیشن سیکیورٹی کو کس طرح سے وائلیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں دیکھیں بریج آف کنفیدنسٹی ہے ہمارے سسٹم کے جو کنفیدنسٹی ہے اس میں اناتھرائز ریڈنگ آف ڈیٹا یعنی دیٹا کو جب ایک اناتھرائز پرسن جہاں ریڈ کرے گا بریج آف انٹیگریٹی اناتھرائز موڈیفکیشن آف ڈیٹا کہ ہمارے ڈیٹا کو کوئی دوسرا جو ہے یوزر موڈیفائی کرتا ہے اس کے بعد دیکھیں جی بریج آف اویلیبیلیٹی اناتھرائز ڈسٹرکشن آف ڈیٹا کہ ڈیٹا کو ڈسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے تیپٹ آف سرویز کہ ہماری جو سرویسزیں ان کو جوری کر لیا جاتا ہے اور ڈینائیل آف سرویسز دی او ایس پیونشن آف لیکٹی میٹ یوز کہ جو ہماری سرویسز ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں یا ڈینائی ہو جائے تو وہ یہ تمام چیزیں یہ وائلیشن کے اندر آئیں گے یہ سیکیورٹی وائلیشن کے اندر تو ہم نے کیا ہے اس کو سیکیور کرنا ہے اپنے سسٹرم کو ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے تو دیکھیں جی نیکس سیکیورٹی وائلیشن میتھنڈ اس میں دیکھیں ماسک کی رویڈنگ ہے بیچ آف ایتھنٹیگیشن پریٹینڈنگ کو بیان آتھرائز ایسکلیٹ پریویلیج ریپلائی اٹھیک ہے اس میں مین مین ان میڈل اٹھیک ہے سیشن ہائی جیکنگ ہے پریویلیج ایسکلیشن تو یہ کچھ سیکیورٹی کے وائلیشن میتھنڈ ہے جن کے ذریعے ہمارے سسٹرم کو اٹھیک کیا جاتا ہے اور ہمارے سسٹرم کے اندر جتنی بھی جو سرویسزیں ہم کو یوز کے جاتا ہے اور ہمارے ڈیٹا بھی جو ہے اس کو بھی تھپ کر لیا جاتا ہے نیکس دیکھیں سیکیورٹی مایئر لیول کہ ہم یعنی کس طرح سے مایئر کر سکتے ہیں سیکیورٹی کو ایمپوسیبل ٹو ہے ایبسیلوٹ سیکیورٹی بٹ میک کاسٹ پروپریٹر سفشنٹلی ہائی ڈیٹر موسٹ انٹرڈر اس میں یعنی دیکھیں سیکیورٹی ماسٹر کر ایڈ فور لیول ایفریکٹ یعنی چار لیول ہوتے ہیں اس کے پیزیکل ہے ڈیٹا سینٹر ہے سرور ہے کنیکٹڈ ٹرمینل اپلیکیشن ہے آپریٹنگ سیسٹم ہے نیک ورگ یہ چار لیول ہیں سیکیورٹی کے تو ان کو هم نے فلفل کرنا ہے کہ ہم نے فیزیکل بھی بچانا ہے اور اپلیکیشن کو بچانا ہے آپریٹنگ سیسٹم کو بھی ہم نے کیا سیکیور کرنا ہے اور نیٹ ورک کو بھی ہم نے سیکیور کرنا ہے جب یہ چار چیزیں ہماری سیکیور ہوں گی تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ سیکیور ہے اناثرائز اکسیس سے نیکس دیکھیں ہمارے پاس پروگرام تھریٹس ہمارے پاس تھریٹس کون کون سے ہوتے ہیں یعنی پروگرام کمپیوٹر کے اندر تھریٹس ایک ایسے مطلب ترم ہے جو یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ ہمارے سسٹم کو کس طرح سے اٹیک کیا جائے گا تو دیکھیں میری ویرییشن میری نیم ٹروجن ہارس ہے اب یہ ایک وائرس ہے جیسا کہ ہمارے سسٹم یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں یعنی کوئی اناثرائز ایکسیس نہیں ہوتا لیکن یہ ٹروجن ہارس کا جو وائرس ہے یہ ہمارے سسٹم میں آٹومیٹکل ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں کوڈ سیگمنٹ مسیس آف انوائرمنٹ ایکسپلویٹ میکنیزم پار آلائنگ پروگرام ریٹن بائی یوزر تو بی ایکزیکیوٹیڈ بائی ادر یوزر جیسی طرح سپائی ویر ہے پاپ آف گروہ در وینڈو کنوائٹ چینل تو یہ کچھ پروگرام سیکسپلویٹ کنم سیکسپلویٹ نظر آ رہے ہیں اس میں دیکھیں جی types of attacks بتایا گئے ہیں logic bugs, design flaws code injection, insecure default plateform پہلے میں دیکھیں اگر ہم logic bugs design flaws میں application کے اوپر اٹیک کرتے ہیں attack prevention method کون کون سے ہے sandboxing ہے software restriction دوسرا جو ہے type of attack وہ ہے جی operating system کے اوپر جو اٹیک کرتے ہیں insecure default plateform ہے اس میں اس کو کس طرح بچانا ہے پیچز کے ذریعے, reconfiguration اور hard ring کے ذریعے اس کے بعد جو third type of attack ہے وہ ہے جی sniffing spoofing تو اس میں یہ network کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو یہ اس کو ہم نے کس طرح سے secure کروانا encryption کر کے authentication اور filtering کر کے number four پہ جو physical پہ ہمارا جو اٹیک ہوتا ہے security کا اس میں console اکسے ایسا hardware based اٹیک یہ basically physical ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم نے secure کروانا ہے guards, wallets, device data encryption تو یہ چار جو ہے لیئرس ہیں ہمارے security method اس میں types of attack بھی پتایا گیا کہ اور وہ کس طرح سے یعنی اس اٹیک کو ہم کیا ہے پر ہی went کر سکتے ہیں یہ four layers ہمارا جو ہے ایک security model ہے next دیکھیں program threats کو continue کرتے ہیں malware ہے software designed to exploit disable damage computer یعنی computer کو یعنی damage کرنا اور اس کے علاوہ یعنی اس کو disable کر دینا progeners ہے program that act in carenstein manner یعنی یہ ایک وائرس ہے جو ہمارے system کو disturb کرتا ہے spyware program frequently installed with legitimate software to display add capture user data یعنی یہ ایک software spyware یعنی ایک جو ہمارے ads وغیرہ کو دکھاتا ہے اس کے علاوہ یعنی ransomware locks of data why encryption data کو lock کر دے جاتا ہے اور اس کو یعنی damage سے بچایا جاتا ہے other include trap doors logic bomb I try to violate the principle of list یعنی تمام جو ہے ہمارے system کو کیا کرتے ہیں وائلیٹ کرتے ہیں تو ان تمام program threats سے ہم نے اپنے system کو secure کروانا ہے well move کرتے ہیں next next دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے دیکھیں جی جیسے کہ screen پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں great programming required security کے لئے ہمیں جو ہے high level کی جو ہے programming required ہوتی ہے اگر high level کی programming کے ذریعے جو ہمارا operating system ہے وہ design کیا گیا ہے تو ہمارا system جو ہے operating system ہے ہمارا کیا ہے secure ہے تو اس طرح کے فیچر ہم اپنے operating system کے اندر ڈالتے ہیں کہ وہ کیا کریں ہمارے system کو secure کریں تو دیکھیں جی جیسے for the first step of determining the bug کی bug جو error آ جاتا ہے ہمارے system کے اندر اس کو determine کیا جائے second step of writing exploit code اور اوصل bug کو اس error کو control کرنے کے لئے جو ہے code لکھا جائے script کی ڈیز ہے can run pre-written exploit code attacked given system attack code can get shell with processes processes کے اندر یہ attack کرتے ہیں depending on bug bug کے اوپر depend کرتا ہے کہ attack کس طرح ہے buffer overflow ہو جاتا ہے یہ کچھ ہی ہمارے پاس جو ہے جب bugs آتے ہیں یا error آتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں آئی programیں require ہیں اور آئی level کا ہم نے code لکھنا ہے اس کو ہمارے system کو بجانے کے لئے secure کرنے کے لئے program threat continue کرتے ہیں viruses تو دیکھیں جی program threat کے اندر جو virus ہے وہ ہمارا پیالا threat ہے code fragment dependent in legitimate program self replicating design to infect the other computer دوسرے computer infect کرتا ہے very specific to cpu architecture architecture جو ہمارا cpu کا وہ یہاں پر بہت لائے کرتا ہے project assistant application usually born via e-mail یعنی e-mail کے ذریعے یہ ہمارا جو virus ہے وہ پھیلتا ہے visual basic macro reform it heart rate اب دیکھیں یہاں پر sub auto open dim offset set offset یہ یعنی code لکھا گیا ہے اس code کے ذریعے ہم اپنے سسٹم کو وائرس سے بچا سکتے ہیں اگر operating system اس طرح کا code لکھا گیا ہے تو وہ ہمارے جو سسٹم میں وائرس کو نہیں آنے جائے گا next دیکھیں جی program threat میں virus drop باردی وائرس ڈرابز جا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی ایک بوٹ سیکٹر کے ذریعے جو ہے کمپیٹر ویرس کو جہاں پر یہ ہے نوٹیفائی کی اس طرح سی ہے یعنی وہ آپ کے بوٹ سیکٹر تک پہنچتا ہے جو ایک ویرس ہوتا ہے بوٹ سیکٹر کے آتے بچکلے جو کمپیٹر کو سٹارٹ اپ کرواتا ہے وہ کمپیٹر کو رن کرواتا ہے The Threat Continue Threat کو ہم جہاں آگے کانٹینیو کرتے ہیں Attack still common, still occurring, attack move over, time over science, experiment tool, organized crime, targeting specific company تو یعنی یہ بتایا جا رہے ہیں کہ Threats جو ہے کہ اس طرح سے یعنی target کیا جاتے ہیں اس میں دیکھیں جی کی stroke logger ہے Why window target most attack یعنی windows کے اوپر کیوں اٹیکس کیا جاتے ہیں زیادہ most common ہے everyone is administrator ہر بندہ جو ہے administrator بنا ہوئے ہر بندہ operator system جو ہے آج کل graphical user interface ہے اس کو آسانی سے یوز کر رہے ہیں تو اس لیے جو ہے windows کو اٹیک کرنا یہاں پر سب سے آسان ہے تو mostly جو ہے windows کو اٹیک کیا جاتے ہیں system and network threats دیکھیں جیے پہلے ہمارے پاس program threats سے اب system network کے اندر جو threats ہوتے ہیں some system open rather than secure by default reduce attack surface but harder to use network threats harder to detect prevent protection system we can more difficult to have shared secret on which base access no physical limit even determining location IP address وغیر یعنی اگر system network کی بات کریں تو وہاں پر جو ہمارے protocols ہوتے ہیں IPTCP ان کو attack کیا جاتا ہے یعنی ان کو جب break کر لیا جایا تو ہم جو ہے اپنے اس نیٹ ورک جو جو ہے جو اناثرہیس user ہے اس کو attack کر سکتے ہیں تو اس سے بچنا ہے next دیکھیں warns یہ ایک طرح کا جو اٹیک ہے نیٹ ورک کے اوپر کیا جاتا ہے use van mechanism stand-alone program internet warm ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے جی unix linux جو ہمارے operating system کے جو نیٹ ورک security اس کو break کیا جاتا ہے gaping hook ہے program uploaded wall program 90 line of code یعنی یہ code ہوتا ہے اس میں اگر ہم attach کر دیں تو ہمارے جو نیٹ ورک اس کو break کیا جاتا ہے تو یہ warns جو ہے ایک طرح کا threat ہے ports کے انہیں یہ بھی ایک threat ہے automated attempt to connect range of codes one range of IP address یعنی جتنی میں ہمارے نیٹ ورک کے اندر ports یوز ہو رہی ہوتے ہیں IP addresses یوز ہو رہی ہوتے ہیں کہ کزرے computer connected ہیں ان تمام کو attack کیا جاتا ہے port scanning کے ذری بیسکل ہوتا ہی ہے کہ ہمارے computer IP address ہوتا ہے اس کو کیا ہے وہ scan کر لیا جاتا ہے دیکھ لیا جاتا ہے اور ہمارے IP address کے ذری ہمارے system کو attack کیا جاتا ہے denial of services denial of services name سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جب internet کی services ہم use کر رہے ہوتے ہیں تو denial یعنی اس میں delay آ جانا یا deny کر دینا یا اس کو refuse کر دینا کہ network ہے نہیں جب network آ رہا ہوتا ہے اس کو attack کر کے اس کو break کر جاتا ہے overload the target computer preventing doing any useful work distributed denial of services تو services کو denial کرنا تو اس میں بھی can use ہو رہی ہے next دیکھیں standard security attack normal میں کیا ہے receiver communication کو attacker کیا کرے گا attack کرے گا mask reading میں دیکھیں یہ sander ہے یہ receiver ہے تو یہاں پہ یعنی sander receiver کی communication تو آپس میں ہوگی اس attacker کو نہیں پتہ ہوتا جب receiver end سے یہ attacker کیا ہے کمیونکیٹ کرے گا تو یہ mask reading میں آئے گا man in the middle یہ ہے center میں اور ان دونوں کی communication کے درمیان اس نے attack کیا ہو ہے اور ان دونوں کی communication کو یہ read کر رہے ہے اور اس کو modify کرتے ہے تو یہ ہمارے پاس man in the middle یہ 3 تا ہے سیکیورٹی اٹیک سیکیورٹی اٹھ کرپٹوگرافی از سیکیورٹی ٹول اب ہم نے سیکیورٹی تھریٹس پڑھ لیے پروگرام تھریٹس بھی پڑھ لیے اور نیٹ ورک اور سسٹم کے تھریٹس بھی اب ہم نے کیا اپنے سسٹم کو سیکیور کیسے کرنا ہے ان تمام تھریٹس سے بچنا کیسے اس کے لیے کرپٹوگرافی ایک ٹول بتایا گیا کرپٹوگرافی سیکیورٹی ٹول ہے کس طرح یعنی ہم یہاں پر کرپٹوگرافی کریں گے کرپٹوگرافی کا ایسے میں تھوڑا سا آپ کو کنسپٹ دے دیتا ہوں کہ جب سینڈر ریسیور کو میسیج سینڈ کرتا ہے تو اس میسیج کو کیا کر کر دیتا ہے یعنی دی گریپٹ 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 میین کے اس کو اس کی شیپ چینج کر دیتا ہے اس کو کنوائٹ کر دیتا ہے اگر اٹیکر اس کو اٹیک کرتا بھی ہے انفارمیشن چھواتا بھی ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ اس کا فارمیٹی چینج کیا ہو ہے یعنی ہم نے یوز کر ہے بروڈ بروڈ سیکیوریٹی ٹول آوی لیبل ایٹرنیل کمپیوٹر سورس دیتی میشن 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 نوان آز پروٹیکٹ کر دیا جاتا ہے اس کریییٹ مینیج پروٹیک پروٹیکٹ پروس ایٹی کمینی کیشن پورٹ ایٹی ایٹی یعنی اپنے میشن 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 آز ایٹی 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 یعنی ہم نے اپنے میشن 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 چین کر نوان موض کرتے نوان میشن پروٹیکٹ رہے تھے خورت گرافی چین پر نظر آ رہی ہے اس پر کیا بتا کہ جو ہمارے جو سورس ہوتا ہے یعنی سینڈر اور جو ریسیور جو ہماری ڈیسٹینیشن ہوتا ہے ان دونوں کے طرح جب کمیلیکیشن ہوگی تو اس کمیلیکیشن کو یعنی ہم سیکیور کریں گے اس کے اوپر ہم کونسٹرینٹ لگا دیں گے کونسٹرینٹ میں ان کے کچھ چیکس لگا دیں گے یا ایسے کر دیں گے کہ ہم اس کوڈز ہمیں کنوائیڈ کر دیں گے بیسڈ آن سیکریٹ کیز اینیبل کنفرمیشن آف سورس جیس پیٹ آن لی سیٹین ڈیسٹینیشن ترسٹ ریلیشنشی بیٹوین سینڈر اور سینڈر اور دونوں کے درمیان یہ ترسٹ کا ہونا ضروری ہے کہ سینڈر جو بھیج رہا ہے ریسیور کو ترسٹ کرنا چاہیے سائے اس نے جو بھیج ہے وہ صحیح بھیج ہے تو یہ کرپٹوگرافی ہے تو یہاں پر دیکھیں جی ہمارا جو لیکسر نمبر من ہے وہ دی اینڈ ہو گیا تو امید ہے کہ آپ کو یہاں بر جو ہے جو میں نے ڈسکس کیا اس میں سیکیورٹی پرابلم تھا کچھ تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا پھر ہم نے سیکیورٹی ٹول پڑھا جو ہمارے پاس پھر ہم نے فول لیئر یہاں سیکیورٹی سسٹم بھی پڑھا اس کے بعد ہم نے سیکیورٹی ٹول کرپٹوگرافی پڑھا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی پیسٹین ہے تو آپ آس کر سکتے ہیں تو نیکسٹ دیکھیں گے اینڈ آف لیکس نمبر من تو اپنا شارہ کیے گا تینکیو اللہ آفیس